شامدید ایک مرتبہ پھر پروام روحانی دنیا میں اور پروام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاس سیگمنٹ ہے آپ کو پتا ہے تیسرا اور لاس سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم آزم علم العادات کے ذریعے نکالتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر رب کی بارگاہ میں اپنی دعائیں اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے اپنے ذکر کے صدقے آپ کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے تو آج کا اسم آزم ہے زوبیہ اور زوبیہ کے آداد صرف تیس ہیں تھرٹی اور اس کے لیے رب عز و جل کے دو صفاتی نام یا واحد یا ہو یا واحد یا ہو ساٹھ مرتبہ صرف پڑھنا ہے عشاء اور مغرب کے بعد اور میں نے بارہ ہائے عرض کیا ہے کہ تعداد بعض لوگوں کی ہزاروں میں چلی جاتی نا جیسے غزنفر نام اگر اسم آزم ہم بتائیں تو اس کے آداد خود اکیس سو تیس ہیں جب بڑھا کے اس کو بتایا جائے گا تو آپ اندازہ لیں گے ڈبل کے کتنے ہو گئے چار ہزار دو سو ساٹھ تو یہ نہ سوچا کریں کہ اس کی تعداد کم ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے رب عز و جل اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے تو یہ ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاوں سے بہت برکتیں ملیں گی